ہائے پیارے بچوں نمسکار سواغت ہے آپ لوگوں کا آج کی کلاس میں آج دیکھیں یہ ترکوڑ میتھی کا جو چل رہا ہے یہ سمبودہ ہم لوگ تو چیپٹر سے سب کچھ ختم کر چکے ہیں لیکن ابھی اس میں جو بچا ہے ابھی ختم تو کر چکے ہیں پریکٹس بھی تو کرنا پڑے گا دیکھیں بہت سوال پوچھا گیا آج میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار گیارہ بارہ اور تیرے کی سوال کو ہی کبر کر پایا کیونکہ اتنی میں ہی لگ بھگ پچیس تیس سوال ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا اسی لئے ہم آرام سے دیکھیں گے ایک دو دن ترکوڑ میتھی ہم اور دیکھیں گے کیونکہ آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں ان میں سے چار نمبر اور چھے نمبر ہاتھا ہے جو بھی سوال میں بتا رہا ہوں یہ لگ بھگ یا تو چار نمبر کا آیا ہے آپ کے بورڈ ایکجام میں یا تو چھے نمبر کا آیا ہے تو ایک بچہ بتا رہا تھا مجھے اس کو سمجھ نہیں آیا تھوڑا کچھ آج ہم بہت آرام سے دیکھیں گے اس دن سائد میں تھوڑا فاسٹ پڑھا رہا تھا لیکن آج بہت آرام سے دیکھیں گے اور ایک ایک چیز سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پہلا سوال جو آج ہم دیکھیں گے یہ دو ہزار گیارہ میں آیا ہوا ہے دیا ہے ون مائنس کاؤس تھیٹا بٹے میں ون پلس کاؤس تھیٹا برابر نہیں یہ تو سائد ہو چکا ہے ٹھیک ہے آج ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے یہ سوال ہو چکا ہے یہ میں پچھلے بھی کلاس میں کر چکے ہم لوگ ٹھیک ہے آج جو سوال ہم لگائیں گے یہاں پہ پہلا سوال ہوگا سیک تھیٹا مائنس ٹین تھیٹا کا ہول اسکوائر برابر لانا کیا ہم کو کاؤس تھیٹا مائنس ون کاؤس تھیٹا پلس ون کاؤس تھیٹا مائنس ون بٹے میں کاؤس تھیٹا پلس ون یہ ہم کو صدح کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آیا کب ہے یہ دو ہزار گیارہ میں دو ہزار گیارہ میں یہ سوال پوچھا گیا ٹھیک ہے سوال دیکھ کے ہم لوگ ایسے پہلے دیکھ لیتے ہیں نار ملی کیا دیا ہے ہم لوگ بائیان پچھ لیں گے بائیان پچھ ہمارے پاس کیا ہے یہ سیک تھیٹا مائنس ٹین تھیٹا کا ہول اسکوائر ان سبھی فارمولوں کو دھیان میں رکھنا میرے پیارے بچوں اور اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے ابھی کیا ہے دیکھیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے بس دھیان دیجئے تھوڑا سا دھیان دیجئے اب لوگ ابھی جب ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پہلے سوچنا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اسکوائر دیا ہے ادھر تو اسکوائر نہیں ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ سکھ تھیٹا دیا ہے یہی لانا کسک تھیٹا ہاں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں سکھ تھیٹا دیا ہے مائنس ٹھیکietetہ کا چک کا ایک فارمولا ہوتا ہے میں یہاں پہ فارمولا لکھ دیتا ہوں سک تھیٹا برابر کیا ہوتا ہے 1 upon کس تھیٹا اور کس تھیٹا اسی کا اُلٹا ہوتا ہے اگر کس یہاں پہ آئے گا تو سکھ نیچے چلا جائے گا کس تھیٹا برابر کیا ہو جائے گا 1 upon سک تھیٹا یعنی ki سک تھیٹا کو ہم مونپان کس تھیٹا لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ 10 theta دیا ہے 10 کا کیا فارمولا ہوگا یہاں پہ 10 theta کا اوپر sin theta بٹے میں کیا ہو جائے گا cos theta اور 10 theta کا ایک اور فارمولا ہوتا ہے 1 upon cut theta یہ دو فارمولے ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ کیا کریں گے 6 theta کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 1 upon cos theta سب سے پہلے یہ کریں گے 6 theta کو کیا لے لیا 1 upon cos theta 10 کو ہم کیا لکھیں گے 1 upon cut تو لکھیں گے نہیں کیونکہ یہاں پہ cut آیا نہیں ہے sin بٹے کاس کیونکہ یہ جو cos سے لکھا ہے یہ کس کا الٹا ہے sin کا الٹا ہے sin theta برابر ہم کیا لکھیں گے 1 upon cos theta یا cos theta برابر ہم 1 upon sin theta تو یہاں سے جو ہم sin بٹے کاس والے لیں گے یہ اس سے کچھ relation بنا رہا ہے اگر اس کو لے لیں گے تو یہ دوسری طرف لے جائے گا ٹھیک ہے چلی یہاں پہ 10 theta کو ہم کیا لکھیں گے sin theta اور بٹے میں cos theta پورے پہ اگر اسکوائر ہے تو ہم اسکوائر لگا دیں گے اتنا ہو گئے دوسری لائن میں ابھی تک کیا ہوا ہے ہم نے بایاں پر چھوٹایا 6 theta minus 10 theta دیا تھا 6 کو 1 upon cos اور 10 کو sin بٹے cos بس اتنا ہی ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے آگے والے لائن میں ابھی دیکھیں یہاں پہ cos اور cos ہر برابر ہے جب ہر برابر ہوتا ہے تو ہم نیچے کے والے اس کو ایک بار لکھیں گے ٹھیک ہے اوپر یہاں پہ 1 ہو گیا یہاں پہ minus ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا sin theta اگر اس کوائر لگا ہے تو ہم پورے پہ اس کوائر لگا دیں گے اتنی بات آئی سمجھ میں ابھی آگے جب اس طریقے کا بن جائے ٹھیک ہے جب اس طریقے کا بن گیا تو ہم کیا کریں گے یہ والا اس کوائر آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں یہ والا اس کوائر آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والا اس کوائر اوپر لگائیں گے 1 minus sin theta پورے کا whole square اگر 1 minus دیا ہے تو پورے کا whole square رہے گا بٹے میں کیا ہو جائے گا یہ نیچے والے کا بھی ہم کیا کریں گے اس کوائر ٹھیک ہے یہاں تک آئی بات سمجھ میں سیک کوانپان کاش سائن بٹے کاش یہ ہر برابر تھا ہم نے کاش لکھا اوپر 1 minus sin ہو جائے گا پورے کا اس کوائر لگائے تو ہم اس کوائر لگاتے آئیں گے اس طریقے کا جب بن جائے تو ہم اوپر والے کا بھی اس کوائر کر سکتے ہیں اور نیچے والے کا بھی ابھی آپ لوگ بتائیے اوپر 1 minus sin theta دیا ہے آیا کیا ہے cos theta minus 1 اور نیچے میں کیا دیا ہے cos square theta اور نیچے یہاں پہ کیا ہے cos theta plus 1 یعنی کہ اب آپ کو cos کو بھی ہٹا کے کچھ سائن والے ٹرمیں لے آنا ہے تو cos square theta کا آپ لوگ ایک فارمولا یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ cos square theta کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 1 minus sin square theta یہ لوگ آپ لوگ بچوں یاد کھلو ٹھیک ہے اس کے بینہ سوال نہیں ہو پھائے گا پھنس جاؤ گے بہت برا پھنس ہوگے اگر نہیں یاد زد cos square کو ہم کیا لکھ دیں گے 1 minus sin square theta بہت آرام سے اگلی لائن میں ہم کیا کریں گے اوپر کچھ نہیں کرنا ہے 1 minus sin theta پورے کا whole square button cos square دیا ہے cos square کو ہم فارمولے کے حساب سے کیا لکھیں گے 1 minus sin square theta ٹھیک ہے 1 minus sin square theta ابھی دیکھیں 1 کی power ہم اگر لگا دیتے ہیں تو کچھ دکت ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے کیونکہ 1 کی power 1 ہی ہوتی ہے تو آپ لوگ ایک چیز دھیان دیجئے یہ a square minus b square کا فارمولا بن گیا یہ فارمولا ہوتا کیا ہے a square minus b square برابر ہوتا کیا ہے ایک بریکٹ میں a plus b اور ایک بریکٹ میں a minus b تو ہم لوگ کیا کریں گے اگلی لائن میں دیکھیں 1 minus sin square theta آپ اس کو ویسے رہنے دیجئے ٹھیک ہے 1 minus sin theta کا whole square یہ تو ایسے ہی رہے گا یہ کیا ہو جائے گا ایک بریکٹ میں a minus b یعنی ki 1 minus sin theta اور ایک بریکٹ میں 1 plus sin theta یعنی ki a plus b اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ 1 minus sin کا whole square ہے یہاں پہ 1 minus sin theta ہے تو اس والے square سے یہ والی term کیا ہو گئی cancel ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم لوگ اوپر آ جاتے ہیں یہاں پہ بچا کیا ہمارے پاس 1 minus sin theta بٹے میں 1 plus sin theta 1 minus sin theta بٹے میں کیا ہے 1 plus sin theta یہ ابھی ہمارے پاس بچ کے آیا دیکھیں 1 minus sin theta 1 plus sin theta یہ آیا یہ تو صدح کرنا نہیں ہے لیکن ایک کام بنتا دیکھ رہا ہے اوپر ہم کو minus ملا تھا یہاں minus ملا ہے نیچے plus ملا تھا ہم کو plus ملا ہے ایک چیز بچوں آپ لوگ دھیان دیجئے ایک فارمولا ہوتا ہے sin theta برابر 1 upon cos theta ٹھیک ہے اور cos theta برابر کیا ہوتا ہے 1 upon sin theta یہ چیز آپ لوگ 2-2-3-3 کر کے آپ لوگ یاد کر لیجے ٹھیک ہے اس کے بینا آپ لوگ ترکول مٹی نہیں پڑھوائیں گے میرے پیارے ٹھیک آپ لوگ ان سب چیزوں کو یاد کر لو دیکھو 2-2-3-3 کر کے یاد کر لو رٹ ڈار ہو ایک دم ایک دم جتنا ہو سکے رٹ ڈار ہو ٹھیک ابھی دیکھئے یہاں پہ اگر 1 upon sin آ جائے اگر 1 upon sin آ جائے تو cos theta لکھ دیں گے اس کو اگر 1 upon sin آ جائے تو cos theta لکھ دیں گے اور اس کے نیچے بھی اگر sin آ جائے تو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اگر یعنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم sin theta سے uns اور har میں دونوں میں بھاگ کرا لیں دونوں میں بھاگ کرا سکتے ایک میں نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے اگر اگر دونوں میں کرائی تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ بس یہ تو آ ہی جائے گا یہاں سے آپ اس پہ موڑیں گے سائن theta سے uns و har میں بھاگ دینے پر اب ہی جب بھاگ دیں گے اس میں بھی دیں گے اس میں اور اس میں بھی دیں گے ٹھیک تو ہم جب بھاگ کریں گے تو یہ one upon sin theta اس والے term میں ہو گیا minus لگا ہم نے minus theta یہ تو ہے پہلے سے لیکن sin theta سے بھاگ بھی کرنا ہے یہ اوپر والا ہو گیا بٹے میں one دیا ہے اس کو ہم اسے لکھیں گے اور sin theta سے بھاگ کرنا ہے جو ہم نے یہاں لکھ لکھ دیں کہ بایا 5 برابر دا 5 ٹھیک ہے آئیے بات سمجھ میں دیکھیں یہ جو پہلا سوال تھا یہ دیا تھا ہم کو یہ لانا تھا جہاں تک تو ہم تو ان پان کس کر کے لے آئے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا جب یہ پہ آئیں گے آپ لوگ دھیان دینا کبھی سوال اتنے پہ ہی روک دیتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی صدh کر نہ ہوتا ہے لیکن یہ چار نمبر کا سوال ہے ٹھیک ہے یہ چار نمبر آپ کو دیکھے جائے گا یہاں پہ روک دیتا ہے لیکن اس میں کیا کیا ہے یہ یہ چیز دیا ہے سوچ رہا یہ بچے اور بھی کیا دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے فارمولا جب تک یاد نہیں ہوگا تب تک یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کاشک تھٹا آیا ہے یعنی اگر سائن ہم نیچے مل جاتا ہم کو وانا پان کے تو کاشک تھٹا ہم بنا لیتے اس کو اس کی حساب سے یہ ہم نے کیا کیا سائن تھٹا سے ہر میں ہم نے بھاگ کر دیا بھاگ کرنے کا مطلب اس والے ایریے میں بھی ہوگا دونوں میں اور اس والے ایریے میں بھی دونوں میں ہوگا ٹھیک ہے پھر سے کم آپ کو نہیں دینے والے ٹھیک مٹا دی ہاں اس کو بھی ہم مٹائیں گے چلی آگے چلتے دوسرا سوال جو ہے دیکھ یہ تو ترند آ جانا چاہیے دیا ہے گیا ہم کو کس 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 برابر لانا کیا ہے کس 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 یہ ہم کو لے کے آنا ہے یہ 2009 2011 میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھ اس میں کیا لانا ہے ایک چیز دھیان دیجئے ادھر اسکوائر نہیں تو ہم کیا کریں گے دوران پرمی کروڑ کریں کیونکہ اسکوائر بنانا ہے تو پرمی کروڑ ہم ہر والے سے کریں گے دیا دیا تو کس پلس کار تھی سے ہم اوپ نیچے گڑا کر دیں گے اس کو لکھ لیتے ہے کیا دیا ہم کو کس تھی پلس کار تھی بٹے میں گیا ہے کس تھی تھی مائنس کار تھی یہ ہم کو دیا گئے ایک فارمولا آپ لوگ یہاں پہ دھیان دیجئے کس وہیں پہ یہ چیز دیا ہے ایک پلس میں ایک مائنس میں لیکن فارمولا میں اس کو ایر لگا ہے بس اتنا ہی تو ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے تو اس کا ادھر اس کو ایر سوال دیکھ سمجھے تھوڑا یہاں پہ اس کو ایر اس کو ایر نہیں لگا اب جب اس کو سکوائر بنانے کی کو سکوائر کریں گے تو آپ کو ہر کا پرمی کرر کرنا پڑے گا یعنی کہ سکوائر پلس کار سیٹا سی اوپر نیچے گوڑا کریں گے تب ہی سکوائر میں کچھ نکچ بنے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے into سکوائر پلس کار بٹے میں کوس تھ پلس کار تھ دیکھئے بچے پرمی کرر ہوتا کیا ہے اگر یہاں پہ مائنس دیا یہ ہم کو ایسے ہی لکھنا پڑے گا یہاں پہ مائنس ہے تو اس کے بپریت چند مائنس کا بپریت کیا ہوگا پلس پلس سے ہم لگا کے اوپر نیچے گوڑا کر دیں گے بس اتنا ہی تو سیم چیز یہاں پہ ہے جب یہ آپس میں گوڑا ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا ہول سکوائر بن جائے گا کوس تھیٹا پلس کار تھیٹا پورے کا کیا ہو گیا سکوائر کیونکہ یہ چیز سیم ہے اور یہاں پہ دیکھئے کوس تھیٹا مائنس سکوائر مائنس بی سکوائر یعنی پہلے والے سکوائر بیچ میں مائنس لگائیں دوسرے والے سکوائر بس اتنا ہی اب اس کو کیا کریں ہم کوس سکوائر تھیٹا پہلے والے سکوائر مائنس یہ کیا ہو گیا دوسرے والے سکوائر اور اس کی وائلو ہوتی کیا فارمولے میں دیکھیں کوس سکوائر تھیٹا مائنس کار سکوائر تھیٹا کی وائلو کیا ہوتی ہے کام بن گیا اپنا یہ پہ نیچے جب ون آ جائے گا ٹھیک کیا ہو گیا کوس سک تھیٹا پلس کار تھیٹا پورے کا سکوائر بٹے میں اس کی وائلو کیا ہو گئی ون تو بٹے ون مطلب اتنا ہی ہوتا اگر کسی میں بھاگ کریں گے تو اتنا ہی آئے گا اس کا مطلب کچھ نہیں بس اوپر وائلو لکھ دیتے ہیں کوس تھیٹا پلس پور تھیٹا پورے کا اس کو ہے یہ چیز ہم کو صدح کر لانا تھا تو آپ یہاں پہ لکھ دی جیے ٹھیک ہے آر یہ بات سمجھ میں کیا ہوا ہے دیکھیں جب کبھی بھی صدح کرنے والا ترکول میتی میں زیادہ دیتا ہے سبھی لوگوں کو پتا ہے اب آنے والے میں چھے چھے نمبر کا یہ بھی چار نمبر آیا ٹھیک ہے تو جب ایدھر اسکوائر آئی تو آپ لوگ تھوڑا دماغ کھلا رکھئے باقی ماست ہو کے لگ یہ پہ اسکوائر آیا ہے اسکوائر کب بنے گا جب ہم پرمی کرل کریں گے جیسے ہم نے اسکوائر آیا تو ہم کو پرمی کرل کرنا ہوگا بہت کم کیس میں یہ نہیں کرنا پڑتا تو اوپر والے اسکوائر نیچے کیا ہوتی ابھی مان لیجے کسی بچے کو فارمولا نیاد ہو تب کیا ہوگا اگر مان لیجے اس کا فارمولا برابر ون ہوتا ہے اگر یہ نیاد ہوتا وہ تو گھومتا رہے گھول گھول کیا کریں کیا کریں کسی لیے یاد کر لو فارمولا ہے چل میرا مائک بھار بھار گر راج بہت آرام سے ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے دو چار سوال پڑھ ہے لیکن جو پڑھ ہے وہ آ جائے ابھی یہ سوال اگر ہم کو دوبارہ پیپر میں ملتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کر لے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دماغ لگ میں دو مطلب دس سکنڈ ٹائم دوں گا سوال لکھتا ہوں آپ لوگ سوچ گیا ہوگا اگر من کرے تو آپ لوگ لگ کہ ترنت کمینٹ کیجئے دیا گیا ہے 1 مائنس کاس سکوائر تھیٹا یہ ایک برکٹ میں ہے اُدھر گیا ہے انٹو کاس سکوائر تھیٹا برابر لانا ہے ہم کو 1 یہ صد کرنا ہے ٹھیک ہے آیا کب ہے یہ 2012 وہ ہی جب دنیا ختم ہونے والی تھے ٹھیک دیکھ 1 مائنس کاس سکوائر تھیٹا برابر 1 صد کرنا ہے ٹھیک ہے کوش کیجئے 10 سگنڈ کا ٹائم ہے تب یہاں پہ جو لوگ کر لیں ترنت کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں سکوائر کوش آگر ہو جائے تو کیول y لکھ مطلب yes لکھ دیجو میں سمجھ جاؤں چلی دیکھئے یہاں پہ 1 لانا ہے یعنی ان دونوں کو کینسل آؤٹ ہو نا شاہی کیسے بھی کر گے چاہی یہ والا یہ والا جب کینسل ہو گا تب ہی 1 آئے چیز لکھا 1 minus 80 square theta 1 minus 80 square theta اگر ہم فارمولے میں دیکھتے ہیں 1 minus 80 square theta 1 minus cos cos into cos square theta ھ ہم تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا sin theta کی value کیا ہوتی 1 upon 1 cos theta अब دیکھئے یہاں پہ square لگا ہے تو ہم یہاں بھی square لگا دیں گے same ہو ہی چیز یہاں پہ ہوا ہے sine square theta کو ہم کیا لکھ دیں گے 1 upon cos square theta into کیا دیا theta ہے cos square theta یہ چیز اس سے ہو جائے گی cancel out اور بچے گا کتنا 1 جو آپ کو صدھ کرنا تھا تھے بہت چھوٹا سوال تھا چلی اچھا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد جو سوال ہے اس سے آیا تو دو نمبر کا ہے یہ بھی دو نمبر کا تھا یار اتنا کرنے سے دو نمبر مل رہا تو بہت اچھا چیز دیکھئے کیا ہے سوال دیا ہے 2 sin square theta minus square theta برابر 2 برابر 2 تو theta کا معن بتائی برابر 2 برابر دیکھ اتنا آرام سے پڑھانے کا مطلب یہ جو بچہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ بھی کم سے پکڑ لے ٹھیک ہے اور جن بچوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں بول رہا آپ لوگ جا کے پچھلا والا کلاس جرور دیکھیں ٹھیک بیڈیو کو آپ شروع سے لے لاشت تک دیکھ پھر آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا آپ لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھ کے پھر بھاگ دیتے ہوں گے یا آگے کلک کر جاتے ہوں گے اتنے سے کام بننے والا نہیں آپ لوگ سیریز ہو جائیے ٹھیک پڑھائی ہم 2 سائن سکوائر تھٹا اب بریکٹ کے بہرے اگر مائنس لگا ہے اگر ہم بریکٹ کو اوپن کریں گے تو اندر کے سارے چن کیا ہو جائیں گے بدل جائیں گے یہاں پہ دیکھئے ایک جو ہے یہ پلس میں مائنس میں یہ مائنس جو لکھا ہے یہ ہو جائے 2 اور 1 مل کتنا ہو جائے 3 سائن سکوائر تھٹا تو یہاں پہ کیا ہو گیا 3 سائن سکوائر تھٹا یہاں پہ کیا ہو جائے گا مائنس 1 برابر کتنا 2 اب لوگ ایک کام کیجئے یہ مائنس 1 ہے تو یہ ادھر جائے گا تو پلس 1 ہو جائے بچا کتنا 3 سائن سکوائر تھٹا برابر یہاں پہ 2 ہے 2 اور 1 ہو جائے گا پلس 2 اور 1 کتنا ہو جائے گا یہاں پہ 3 ہو گئے ٹھیک ہے اب کیا کیجئے یہ 3 جو ہے ادھر گوڑا کر رہا ہے تو ادھر کیا کرے گا بھاگ کرے گا یہاں پہ ادھر سکوائر لگا ہے تو ہم کیا کریں گے اگر سکوائر ہٹاتے ہیں تو ادھر کیا لگ جاتا ہے پہلی والی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں تو یہاں بھی کیا ہو گیا سائن ثیٹا برابر روٹ ون اور روٹ ون کی ویلو کیا ہوتی ہے ون ہم اس کو مٹا کلاس میں بنا ہوگا دو تین کلاس پہلے اس میں سائن کتنے 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 ہوتا ہے ون یعنی کہ جہاں بھی ون ہے ہم کیا لکھ سکتے ہیں سائن نب انس یعنی کی ون کے اس تھان پہ ہم کتنا لکھیں گے سائن نب انس ادھر کیا ہے ہمارے پاس سائن تھیٹا برابر ون کے اس تھان پہ ہم کیا لکھیں گے سائن نب انس اب ادھر بھی سائن ہے بیس میں برابر ہے تو اس کا کون جو تھیٹا ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گا نب انس یہ ہم سے پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے آئی چیز ہم نے پورا لکھا آپ چاہی آپ سائن والے کو کنورٹ کر سائن میں کر دو سائن میں کر دو ہم نے گیا کس سکوئر کو کیا لکھا سائن سائن سکوئر تھٹا تاکہ پوری چیز سائن میکن پہ مائنس لگا بڑل جائیں بڑل سائن سائن سکوئر تھٹا پلس میں ون سائن سکوئر تھٹا مل کے کتنا ہو جائے گا تین سائن سکوئر تھٹا مائنس ون بچا ہے یہ چیز ادھر میں آئے گا تو دو اور ایک مل کے کتنا ہو جائے گا تین ادھر تین سائن سکوئر تھٹا بچا ہے ادھر یہ چیز گوڑا ہے ادھر یہ اکیلے تو ادھر یہ آکے جب بھاگ کرے گا تین بٹے تین کینس ہو کے کتنا بچے گا ون ون کا اس پائر کتنا ہوتا ہے ون اب آپ لوگ چارٹ میں دیکھ یہ سوچ نام کتنے کامان ایک ہوتا تو جواب آئے سائن 90 انس کامان تو ادھر موسیقی چلی اس کے آگے والا جو سوال ہے ہم اس کو مٹائیں گے پہلے دیکھیں بچے بلکل بھی پریسان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو پریسان مت ہوئی برابر بیڈیو میں بنے رہی ہے اور جو مان لیجیے ایک بار میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ ویڈیو کو دو تین بار دیکھ لیجیے کیا ہوگا اس سے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہیں اچھے نمبر آئیں گے ٹھیک ہے گاؤں میں قسمے بے نام ہوگا کوشش کیجئے آپ لوگ مہت میں اگر نائنٹی فائی پلس مارک آ گئے تو آپ کا گاؤں میں کیا ویلو ہوگا ایک بار سوچیے جارہا اگر آپ کے مہت میں یا سبھی سبجک میں پنچان بے نمبر سے اوپر آیا اور آج کے پہلے گاؤں میں وہ ایسا کسی کا نہیں آیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ اندر سے کیا فیلنگ کریں گے آپ کے گھر والی کیا فیلنگ کریں گے کیا محسوس ہوگا آپ لوگوں کو وہی چیز سوچیے جارہا ٹھیک ہے ایکزام بہت دور نہیں ہے ابھی ٹھیک بہت نزدیک پاس میں آ گیا ہے تو اس لیے آپ لوگ کوشش کیجئے میں یہ گارانٹی لے رہا ہوں اگر آپ لوگ برابر ویڈیو میں بنے رہیں گے دیکھیں اگر کوئی چیز ایک بار میں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ لوگ وہ چیز دوبارہ دیکھیں اب تو یوٹیوب پہ پڑ گیا ہاں نا تو وہ چیز آپ لوگ دوبارہ دیکھیں دوبارہ جرور سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اور جتنی بھی چیزیں بتائیں جب بس آپ لوگ وہی چیز کرتے رہی ہیں آپ لوگ بہت آسانی سے پنچان بے نمبر تو کم سے کم لا ہی پائیں گے مجاک میں مت لیجی آ جائے ٹھیک ہے بہت اچھے سے ہو رہی پڑھائی یہاں پہ چلی اس کے بعد جو سوال ہے سہت کچھ لوگوں کو پہلے ہی نہیں پڑھے گا یہ سوال ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہ بھی آیا ہے چار نمبر کا آیا ہے یہ دو ہزار بارہ میں آیا ہے اور انیس میں اکیس میں تین سال آیا دیا کیا ہے ون پلس ٹائن اسکو یہاں پہ ون دیا ہے پلس ٹائن اسکوائر اے بٹے میں کیا ہے ون پلس سیک اے برابر سک اے سیدھ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سیدھ کرنا ہے دو ہزار بارہ انیس اور اکیس سمبھا ٹھیک ہے چلی یہاں پہ اس سوال کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کیا سوچیں گے کیسے ہوگا دیکھیں جب کچھ نہ سمجھ میں آئے تو سب سے پہلے آپ کہاں بھی کلام اٹھائیے یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم لوگ کریں گے کیا دیا ہے ون پلس ٹائن اسکوائر اے بٹے میں کیا ہے ون پلس سیک اے آپ لوگ کوشش کیجئے اس کو بٹے ون کر کے ترشاہ گڑا کرا دیجئے ٹھیک ہے اس کو ہم ون بائی ون لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز اس میں گڑا ہوگا تو یہ پوری ٹرم یہاں پہ گڑا ہوگا ون میں تو اتنا ہی آئے گا ون پلس سیک اے پلس یہ چیز اس میں گڑا ہوگا تو کیا ہو جائے گا ٹائن اسکوائر اے بٹے میں کیا ہوگا ون پلس سیک اے ٹھیک ہے یہتنا ہوا ابھی کیا کریں گے ابھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن ایک چیز سمجھ میں آ رہا یہاں پہ سیک اسکوائر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیک یہ دو چیزیں ہم کو کچھ بنتا دکھ رہا ہے لیکن یہ ٹائن سکوائر پتہ نہیں کہاں سے ہایا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوشش کیجئے ٹائن سکوائر کا اپنے من میں دھیان کیجئے کہ ٹائن سکوائر کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو ٹائن سکوائر کا جواب ملے کا فارمولا کیا ہوتا ہے ہاں ٹائن سکوائر کا کیا فارمولا ہوگا سیک سکوائر تھیٹا مائنس ون اب یہ دیکھیں یہ بھی سیک میں شلا گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ یہ چیز اپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ 1 پلس 6A 10 سکوائر کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 6 سکوائر اب اس کو آپ بریکٹ میں رکھیں 6 سکوائر ثیٹا مائنس 1 بٹے میں کیا ہے 1 پلس 6A ابھی دیکھیں 6 سکوائر ہے مائنس ہے اگر ہم یہاں پہ 1 کا سکوائر کر دیں گے تو کوئی دکت ہے نہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا A سکوائر مائنس B سکوائر ٹائپ میں کچھ بن گیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو بھی اوپن کیجئے A سکوائر مائنس B سکوائر فارمولا وہاں پہ نیچے لکھا ہے A پلس B اور A مائنس B یہاں پہ کیا ہوگا 1 پلس 6A یہ تو پہلے والا ہے پلس اب 6 سکوائر ثیٹا مائنس 1 تو ایک بریکٹ میں کیا ہو جائے گا یہاں پہ A ہونا چاہیے ٹھیک ہے کون A لیا 6A مائنس پلس 1 اور 6A مائنس 1 اور بٹے میں کیا ہماری پاس 1 پلس 6A ٹھیک ہے دیکھیں اب 1 پلس 6A 6A پلس 1 یہ دونوں چیزیں آپ اس میں کچھ مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز کیا کہیجئے کامل لے لیجئے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے 1 پلس 6A اوپر سے ہم کامل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بچے گا کیا سب سے پہلے یہاں سے 1 پلس 6A یہ تو باہر آ گیا تو یہاں اس جگہ پہ کیا بچے گا 1 پلس لگایا ہم نے پلس لگایا یہ چیز آ گیا باہر تو بچا کیا ہے 6A مائنس 1 یعنی 6A مائنس 1 بٹے میں کیا ہے 1 پلس 6A ٹھیک ہے اب 1 پلس 6A سے 1 پلس 6A کیا ہو گیا کینسل پاس یہاں پہ 10 کا کچھ مطلب ہی نہیں کیونکہ 10 میں کچھ آیا ہی نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے تو 6A کو ہم تھوڑا سا اپنے دماغ میں جو ڈالیں گے کیا ہوگا فارمولا اس کا تو جواب آتا ہے 10A کا فارمولا کیا ہوتا 6A سکوائر 1 تو آپ لوگ یہاں پہ 1 لکھا یہاں پہ 6 1 لکھا ہے تو ایک بریکٹ میں a بریکٹ میں a minus b یہاں سے پلس والا یہ چیز آگیا باہر یہاں پہ بچی گا 1 ٹھیک ہے اس کے بعد کئی سل ہو جائے گا بچی کتنا سک تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے یال یچ یس برابر آر یچ اور یس ٹھیک ہے آرہی سبی لوگ ان کو سمجھ میں آج میں بہت سی لوگ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ بچے بتا رہتے کہ کام سمجھ میں آیا تھا آج کے پہلے والی کلاس ٹھیک ہے اس میں بہت تیزی سے پڑھا تھا ٹھیک ہم لوگ آگی چلتے ہیں ٹھیک یہ مجیدھار سوال ہے سکھ ٹیٹا 1 پلس ٹائن ٹیٹا سائن ٹیٹا ہونے چاہئے ہاں سائن ٹیٹا 1 پلس ٹائن ٹیٹا یہ ہے دیا ہے برابر سکھ ٹیٹا پلس سکھ تھیٹا برابر کوسک تھیٹا پلس سکھ تھیٹا یہ آیا ہے آپ کا صدقات سب سے پہلی بات تو یہ دو ہزار بارہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ چیز دیا ہے لانا ہم کو کیا ہے کوسک تھیٹا اور کیا لانا ہے سکھ تھیٹا کس چیز کا اُلٹا ہے سائن کا یعنی کی ون اپان سائن کو ہم کیا لکھیں گے کوسک تھیٹا اور سکو ون اپان کاس بھی لکھ سکتے ہیں تو کوسس کیجئے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کا اُلٹا ہے سائن کا یہ کس کا اُلٹا ہے کاس کا یعنی کی کاس تھیٹا برابر کیا ہوتا ہے ون اپان سکھ تھیٹا یعنی کی یہ جو چیزیں آئی ہیں سائن اور کاس ہم کو حجم ہوتا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ٹائن ہے نا آپ کو یہ کس ترمیں لے کے جانا ہے اس والے ترم میں یعنی کی یہ سائن اور کاسک کیا ہے سائن کا اُلٹا ہے اور سک کیا ہے کاسک کا اُلٹا ہے تو یہ جو ٹائن اور کارٹ والا جو ہم فارمولا لگائیں گے وہ سائن اور کاس والا ہی لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹائن تھیٹا کا جو فارمولا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سائن تھیٹا بٹے میں کاس تھیٹا ٹائن تھیٹا کا فارمولا ایک اور ہوتا ہے ون بائی کار تھیٹا یہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کو ادھر جو آتا دیکھ رہا ہے یہ سائن اور کاس والا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ والا فارمولا لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اٹھا دیتے ہیں اور کاٹ تھٹہ کا فارمولا کیا ہوتا ہے کاس تھٹہ یہ اوپر ہو جاتا ہے اور سائن تھٹہ کیا ہو جاتا ہے نیچے اور کاٹ تھٹہ کا ایک فارمولا اور ہوتا ہے مون اپان ٹین تھٹہ یہ چیز ہم نہ ہی لگائیں کیونکہ ایدھر ہم کو ٹین وین نہیں مل رہا ہے ٹھیک تو یہ چیز ہم نہیں لگائیں گے یہ چیز ہم لگائیں گے سب سے پہلے حل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا لکھیں گے یہاں پہ سائن تھٹہ وان پلس ٹین تھٹا پلس یہاں پہ کیا ہے کاش تھٹا اور ون پلس کار تھٹا یہ ہم کو دیا ہے تو ہم یہاں پہ ان سب ہی چیزوں کو آپ ایسے رہنے دیجئے پہلے یہ چیز بدل کے آپ بریکٹ میں اندر کچھ حل کیجئے ٹھیک ہے سوال دیکھ کے گھبڑانے ارے اتنا کیسے دے دیا یہ دو ہی آیا اور یہ کیا ہوگا ایک دم موڑ خراب ہوگیا ایسا ہوگا پیپر اچھا نہیں جائے گا یہ سب چیزیں نہیں یہ سب آنا ہے نہیں پڑھنے والوں کے لیے جو پڑھیں گے وہ کل دے رہیں گے ٹھیک ہے چلی کریں سب سے پہلے یہاں پہ ٹین اور کارٹ کو آپ لوگ بدل لیجئے ٹھیک ہے بدلیں گے کیسے دوسری لائن میں سائن تھٹا میں کچھ چھے رکھانی نہیں کرنا ہے ون پلس ٹین کو کیا لکھیں گے سائن تھٹا بٹے میں کاش تھٹا یہ ہو گیا پلس لگائے کاش تھٹا اور کارٹ کو کیا لکھیں گے ون اپان ون پلس کاش تھٹا بٹے میں سائن تھٹا دوسری لائن میں بس اتنا ہی پریورتان ہوا یہ ٹین کو سائن بٹا کاش کارٹ کو کاش بٹا سائن وہاں سے فارمولے کے حساب کیونکہ یہ چیزیں جو کارٹ دیا یہ ادھر آ ہی نہیں رہا تو ہم اس کو ساتھ میں لے کے چل کے کیا کریں گے اس کو بدل دی دی ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے جب اس طریقے کا ہوتا آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ ہم لوگ اسے اسے گلا کر کے حل کر آئیں گے تیرشہ گلا کر کے تو دوسری لائن میں یہاں پہ کیا ہوگا سائن تھٹا یہاں پہ آپ لوگ بٹے ون کر لیجئے یہاں بھی آپ لوگ بٹے ون کر لیجئے ابھی کیا کریں گے یہ ادھر گلا ہوگا کاش تھٹا پلس یہ ادھر ہوگا ک千ھ ٹ بٹے میں کیا ہو گیا کس تھٹا یہ ہو گیا پلس ایدھر ہم لوگ کیا کریں گے کاؤس تھیٹا یہ تو باہر ہی رہے گا یہ کیا ہوگا سائن تھیٹا پلس یہ کیا ہو جائے گا کاؤس تھیٹا ایدھر ایسے ایسے گلا ہو رہا اور بٹے میں کیا ہو جائے گا سائن تھیٹا ہاں اب آپ لوگ کیا کیجئے نا یہ لائن کرنے سے فائدہ ہے کیونکہ اب ہی جب ہم لوگ اس کا اس میں گولہ کرائیں گے اس میں گولہ کرائیں گے یہ چیز پھر سے ہم کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا الگ الگ کرنا پڑے گا تو اس لائن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ترشمت گولہ کرائی ٹھیک ہے یہاں پہ ون تھا آپ ون لے کے چلیں گے بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب لوگ کیا کیجئے نا سائن کا اندر گولہ کرائیں جانب کلائے گے بس وہی میں اگلی لائن میں کرنے والا تھا لیکن وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتا کچھ ڈیفرینٹ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ جب کاس تھیٹا نیچے آ جائے گا تو ادھر بھی الگ کریں گے تو اس سے اچھا یہ والے اس میں گولہ کرری یہ تو الگ بنا رہے گا یہ والے اس میں گولہ کرنا دی یہ بھی الگ بنا رہے گا ٹھیک ہے یہ والے اس میں کرائیں گے بھی الگ بنا رہے گا یہ والے اس میں کریں گے بھی بیچ میں پلس تو لگا نہیں ہے بس اتنا ہے چلی کر دیتے ہیں تو سائن کا جب اس میں گڑا ہوگا کیا ہو جائے گا ون میں ہوگا تو سائن تھٹا ہو گیا پلس سائن کا جب اس میں گڑا ہوگا تو یہ سائن اور سائن ملک کیا ہو جائے گا سائن اسکوائر تھٹا بٹے میں کیا ہو گیا کاس تھٹا پلس کاس کا جب ون میں ہوگا تو کیا ہو جائے گا کاس تھٹا پلس کاس کا جب کاس میں ہوگا تو کیا ہو گیا کاس اسکوائر تھٹا بٹے میں سائن تھٹا ٹھیک ہے اب آپ لوگ ایک چیز دھیان دیجئے یہاں سے یہ سائن والا ٹرم ہے یہ سائن والا آپ لوگ اس کو اور اس کو ساتھ ہمیں لے کے حل کر لیجئے اس کو اور اس کو ساتھ میں کرنا کیا ہے یہاں پہ سائن تھٹا پلس کیا ہے کر کیوں رہے ابھی ہم سمجھا رہے کاس اسکوائر تھٹا بٹے میں سائن تھٹا دیکھیں ہم کچھ اسٹرہ ادھر ادھر سے نہیں لا رہے یہ چیز ہم نے لکھا یہاں پہ اور یہ چیز اس کا آگے پلس لگا یہ اتنی چیز اٹھا کے ہم یہاں پہ لکھ دیئے بچا کے اب ہمارے پاس یہ دونوں بچا ہے اس کو ٹھو ہم کیوں کر رہے ہیں سمجھئے تھوڑا ابھی جب یہ چیز اس میں گھلا ہو جائے گا تو یہ تو سائن اسکوائر تھٹا ہو گیا سائن اسکوائر تھٹا پلس کاس اسکوائر تھٹا اور سائن اسکوائر تھٹا پلس کاس اسکوائر تھٹا کے پہلو کیا ہوتی 1 ہوتی ہے اسی لئے ہم یہ چیز کر رہے ہم ون پان سائن تھٹا کیا ہو جائے گا س juntosyٹا ہم س کیاermaid جو ہم کو صدہ کر کے لانا سمجھئے تھوڑا ٹکر یہ چیز اور یہ چیز جس میں سائن مل رہا ہے اس میں سائن مل رہا ہے حالانکہ اس میں بھی مل رہا ہے لیکن اسکوائر مل رہا ہے لیکن جس میں سنگل مل رہا ہے ہم اس کو ساتھ لیں گے یہاں پہ یہ سنگل ملا یہاں پہ یہ سنگل اس کو ہم جب ساتھ میں لائیں گے اس کو اس میں گڑا کرائیں گے سائن اسکوائر پلس کاسے سکر اس کی بیلو کیا ہو جائے گی ون اوپر ہو گیا ون نیچے بچا سائن تھٹا تو 1 by sin theta کس کے برابر ہوتا ہے cos theta ٹھیک ہے پلس یہاں پہ ہم یہ چیز بچا ہے اب یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے پلس یہ cos theta ہمارے پاس بچا ہے ابھی دیکھیں یہ چیز اس میں گلا ہو جائے گا تو یہ sin square plus cos square اس کی value کیا ہوتی 1 by cos theta کیا ہو جائے گا 6 theta آپ کا صد ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگ کیا کرائیے ترشہ گلا کرائیے اس دونوں کو ساتھ میں اور ان دونوں کو ساتھ میں یہ چیز جب اس میں گلا ہوگا تو کیا ہو جائے گا یہ چیز اس میں جب گلا ہو جائے گا تو اور بٹے میں یہ چیز جب اس میں ہوگا تو یہ کیا ہو گیا sin theta پلس بیچ میں لگا ہم لوگ پلس لگائیں یہاں پہ 1 کا جب sin میں کرائیں گے تو کیا ہو جائے گا sin square theta پلس cast کو جب cast میں کرائیں گے تو کیا ہو گیا cast square theta بٹے میں cast کو جب ایک میں گھڑا کرائیں گے تو کیا ہوگا cast theta اب آپ لوگ فارمولے میں sin square theta پلس cast square theta کی ویلو کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو اس کے اس تھان پہ ہم کیا لکھیں گے 1 فارمولے کے جاتے 1 بائی کیا ہو جائے گا sin theta نیچے sin تو ہے پلس اوپر والے کی ویلو کیا ہوگا تو اس سوطر کے حساب سے 1 بٹے میں کیا ہے cast theta ٹھیک ہے 1 اپان sin کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں cast theta 1 اپان cast کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں sec theta یہی ہم کو لے کے آنا تھا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی بات ہم نے اس کو اس کو ساتھ کیوں کیا ترشاہ گڑا کرائیں گے تو square تو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو square اگر اور sin کا بنا ہے اگر cast کا بھی بن جائے تو وہ تبائل 1 ہو جائے گی اگر بیچ میں پلس لگا ہے اسی کے حساب سے ہم نے اس کو اور اس کو آپس میں set کیا اور اس کو اور اس کو آپس میں set کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا اور 1 اپان sin کا فارمولا کیا ہوتا ہے cos theta اور 1 اپان cast کا فارمولا کیا ہوتا ہے sec theta ٹھیک ہے آپ لوگ رٹ لیجئے تھوڑا نہیں تو نہیں آئے گا پریسان ہو جائے فارمولا اگر نہیں یاد ہوگا تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے چار نمبر کا آیا ہے چلیے اس کو مٹا دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں اگلا جو سوال ہے یہ 8 11 اور 12 3 سالوں میں آیا دیا کیا ہے sin theta برابر لائے کیا ہے اس نے 2 cos theta یہ ہم کو صدھ کرنا ہے چلو 2012 ہی میں لکھتا ہوں 11 اور 9 ٹھیک ہے اب لوگ ٹرائی کیجئے میں پانی پی کے تراند آتا ہوں ہی میں پانی 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 پان کتنے لوگوں کو آیا ہے ابھی سوال دیکھ کے گھبڑا آنے کیا بلگل نہیں ہے دیکھیں لائے کیا ہے ٹو کاسک تھیٹا ٹھیک ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم سوال کو حل کرتے ہیں کیا دیا ہمارے پاس سائن تھیٹا بٹے میں کیا ہے ون پلس کاس تھیٹا یہ ہے ون پلس کاس تھیٹا بٹے میں کیا ہے سائن تھیٹا دیکھیں یہاں پہ سائن اور سائن کا ہم گھڑا کرائیں گے تو سائن اسکوائر تھیٹا ہو جائے گا اس کا اس میں آپ لوگ کرا لیجئے ٹھیک ہے اور پھر اس کا اور اس میں ہم لوگ کر لیں گے تو سب سے پہلے تیرشا گھڑا کرائیے کیا ہو جائے گا سائن اسکوائر تھیٹا پلس یہ اس میں ہوگا تو کیا ہوگا one plus cos theta پورے کا whole square کیونکہ یہ چیز اور یہ چیز سمان ہے تو جب آپس میں ایک ہی چیزوں کا دو بار گوڑا ہوتا ہے تو square لگتا ہے ٹھیک ہے وہی چیز یہاں پہ لگا ہے اور کیا ہمارے پاس یہاں پہ sin theta one plus کیا ہے cos theta یہی دیا ہے ابھی دیکھیں کیا ہوگا یہ تو sin square ہے آپ اس کو ایسے رہنے دیجئے یہاں پہ دیکھیں a square یہ whole والا سوطر لگا ہے لگا دیجئے اپ لوگ a square plus b square plus 2 a b ہوگا کیا sin square اور cos square کیا ہو جائے گا one اور one اور one ملا کے ہو جائے گا two اور two cos theta اگر ہم two باہر نکال لیتے ہیں تو بچے گا one plus cos theta one plus cos theta سے یہ one plus cos theta ہو جائے گا cancel اوپر بچا ہے دو نیچے بچا ہے sin theta اور sin theta two by sin theta one upon sin کو ہم کیا لگ سکتے ہیں cos theta تو کیا ہو جائے گا two cos theta دیکھئے کیسے یہاں پہ ہے sin square theta یہ آپ whole والے ستر سے open in کر دیجئے a square plus b square plus two a b ہوتا ہے تو یہاں پہ a square کی جگہ پہ one ہے اور b کے اسطحان پہ کیا ہے cos square یہاں پہ a square plus b square plus two into one into کیا ہو جائے گا cos theta کسی کو دکت ہے یہاں تک نہیں نیچے کیا ہے ہمارے پاس sin theta one plus کیا ہو جائے گا cos theta تو یہاں پہ sin square اور plus cos square اس کو آپ ساتھ میں لے لیجئے تو اس کے value کیا ہو جائے گی one اگلی لائن میں ہم لوگ کیا کریں گے sin square theta plus cos square آپ اس کو ایک ساتھ لے لیجئے sin square plus cos square یہ ایک ساتھ میں ہو گیا بشا کیا ہے one کا square کیا ہوتا ہے one plus two into one two ہو جائے گا اور یہ کیا ہو گیا cos theta بٹے میں کیا ہے sin theta اور one plus کیا ہو جائے گا cos theta اب اس کی value کیا ہوتی ہے one ٹھیک ہے one plus one یہ اس کی value کیا ہوگی one plus one plus two cos theta plus two cos theta بٹے میں کیا ہے sin theta اور one plus cos theta ٹھیک ہے اوپر اوپر plus two cos theta یہاں سے two آپ نکال دیجئے باہر اگر two ہم باہر نکال دیتے ہیں یہاں سے two اگر باہر آیا تو بچے گا کتنا one plus یہاں سے بھی two باہر آیا تو بچا ہے کیا کیا cos theta بٹے میں کیا ہے نیچے sin اور یہاں پہ کیا ہے one plus cos theta اب یہ چیز اس سے کیا ہو گیا ہمارے پاس بچا گیا two upon sin theta اس کا مطلب یہ ہو گیا two into one upon sin theta one upon sin theta کو کیا لگ سکتے ہیں cos theta two کیا ہو جائے گا cos theta یہی ہم کو صد کرنا ٹھیک two one upon sin theta کو لگ کس theta یہی ہم کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے ڈی بنی گا اگر پیپر میں آگیا تو پھر کرنا ہے اس لئے کوشیز کیجئے آپ لوگ جو بیڈیو میں بنا کے ڈال دیا ہوں اس کو آپ لوگ شروع سے کر گئے لاشٹ تک دیکھئے یہ نہیں کہ بیچ بیچ میں بھاگا دو منٹ دیکھا بس کام ختم ایسا کام تو نہیں چلے ٹھیک آپ لوگ کو کرنا کیا ہوگا پوری بیڈیو آپ لوگ پورا دیکھئے اس کے بعد اس کے اگلی دن والا جو ہم انسال سے کراتے ہیں دیکھئے آپ لوگ کریئے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ لوگ بلکل بھی کر لے جائیں گے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی یہ سوال جو کو سمجھئے اس پرسن والی کو سمجھئے پھر اس کے بعد آپ جب اس سوال کو لگائیں گے اگر دم ندھ رکھ ہو کے لگائی بلکل آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ ترشا گوڑا کیے ہیں اس کے بعد ہول والی سدر سے کھول دیئے ہیں سائن اور کاس کو ایک ہے اگر ہم یہاں سے 2 باہر نکالتے ہیں تو بہت سے بچی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 1 کئی سے بچا دیکھ common لینے کا مطلب ہوتا ہے بھاگ کرنا اگر ہم دو میں 2 سے بھاگ کریں گے آتا ہے کتنا 1 وہی چیز ہم یہاں سے جب دو common لیے ہیں common کا مطلب بھاگ کرنا 2 سے بھاگ کی ہیں جب 2 سے 2 میں بھاگ ہوا تو آئے گا کتنا 1 اور ادھر جب 2 سے بھاگ ہوگا تو 2 2 کینزل ہو جائے گا بچے گا کی اول کتنا کس تھی وہی چیز بھکا گیا ٹھیک پیارے بچوں آپ لوگ محنت کیجئے ٹھیک ہم ہم لگا دیں یا پھر پہلے سمجھائیں بڑھی ہیں کیونکہ اس میں اسٹرہ دماغ لگوائے گا اور یہ چھے نمبر کا آیا ہے ٹھیک ہے چلیے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ادھورہ رہ جائے گا ون پلس کاس اسکوائر ٹو تھیٹا برابر لائیا ہے ٹو کاس کی پاور فور تھیٹا پلس سائن کی پاور فور تھیٹا یہ ہم کو صدھ کرتا ہے آیا ہے دوہجار بارہ میں لوگ کسی کا ٹیسٹ لینا چاہے تو یہ سوال دے سکتے ہیں دیکھئے پیارے بچوں کیا کریں گے ہم لوگ دور گیجے تھوڑا دیکھئے یہاں پہ پاور فور آیا ہے یہاں پہ کاس کی پاور ٹو لگا ہے اس کو فور منانا ہے اور کاس ٹو تھیٹا لکھا ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایک فارمولا لکھ لیجیے یہ چیز میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ایک فارمولا آپ لوگ یہ لکھئے کاس ٹو تھیٹا کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک فارمولا ہوتا ہے ون مائنس تو سائن سکوائر تھیٹا ٹھیک ہے ایک فارمولا ہوتا ہے ٹو کاس سکوائر تھیٹا مائنس ون اور ایک فارمولا ہوتا ہے کاس سکوائر تھیٹا مائنس سائن سکوائر تھیٹا ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ پاور فور آیا ہے بیچ میں پلس کچھ لگا ہے اسے تو ہم لوگ یہاں پہ کچھ ایسا ڈیجائن کیجئے یہاں سے کاس ٹو تھیٹا لکھا ہے ٹو تھیٹا لکھا ہے یہاں پہ تو آپ لوگ کچھ ایسا سوچئے کہ یہاں پہ ہم ان تینوں فارمولے میں سے کیا فارمولا فٹ کرے جو اس طریقے کا اس دھانچے کا کچھ دکھ رہا تو وہ تو نیچے والا ہے تو یہی فارمولا آپ یہاں پہ کاس ٹو تھیٹا کے اسطحان پہ رکھیں گے اسکوائر لگا ہے تو پورے کا ہول اسکوائر کریں گے ٹھیک ہے دیا کیا یہاں پہ ون پلس کاس اسکوائر ٹو تھیٹا یہی دیا ہے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے کہ اسکوائر لگا ہے اسکوائر ہم بعد میں لگا لیں گے ٹھیک ہے ایک چیز بتائیے یہاں پہ یہ اس فارمیٹ میں ہے ون کا کچھ کام نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ بیچ میں پلس لگا ہے اگر گلا ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک بار سوچتے ون ہمارے پاس ہے تو ون کو ہم اس طریقے سے کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیے اب فارمولے میں سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ون یعنی کہ جو ون کے اسطحان پہ ہم کیا لکھیں گے سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا کیونکہ ادھر دو مل جائے گا اس فارمولے میں دو مل رہا ہے تو پاور فور بن جائے گا ٹھیک ہے اے ہم لوگ دماغ لگا رہے ہیں ہو سکتا بھی جائے ٹھیک ہے ون کے اسطحان پہ ہم کیا لکھیں گے سائن سکوائر تھیٹا پلس کاس سکوائر تھیٹا یہاں پہ پلس لگا ہے اس کو ہم پلس لگائیں گے اب کاس ٹو تھیٹا کاس ٹو تھیٹا کا نہ تو ہم یہ والا لگائیں گے نہ تو ہم یہ والا اس فارمیٹ میں ہم کو یہ والا دکھ رہا ہے تو ہم یہ والا فارمولا لگائیں گے ٹھیک ہے فارمولا کیا ہمارے پاس کاس اسکوائر تھیٹا مائنس سائن اسکوائر تھیٹا اگر یہاں پہ کیوارڈ ٹو تھیٹا کا فارمولا ہے تو یہ ہے اگر یہاں پہ اسکوائر لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے اسکوائر لگائیں گے سب ہی پہ ٹھیک ہے یہی بات ہے تو یہاں پہ اگر اسکوائر لگا ہے تو ہم کیا لگائیں گے اسکوائر اب آپ اس کو ہول والے سوتر سے کھول دیجئے تو پاور فور یہ بن جائے گا بہت آسانی سے ٹھیک اگلی لائن میں کیا ہوگا یہ کیا ہے سائن سکوائر تھیٹا پلس کیا ہو جائے گا کاس سکوائر تھیٹا پلس اب دیکھیں اے سکوائر پلس بی سکوائر مائنس ٹو اے بھی یہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یہ تو یہ اے ہے تو یہ اے ہم نے لکھا ہے اے کا اسکوائر پلس بی سکوائر مائنس ٹو سائن سکوائر تھیٹا انٹو کاس اسکوائر تھیٹا اس کو مٹھا دیتے ہیں آئی بات سمجھ میں یہ ہے ہمارا اے اے کیا ہے کاس اسکوائر بی کیا ہے سائن اسکوائر تو یہ ہم نے اے لکھا اسکوائر پلس بی سکوائر پائنس ٹو اے بھی یہ ہو گیا ابھی کیا کیجئے نا یہ چیز اس میں لے آئی پاور فور بن جائے گا کیا ہو گیا لانا کیا سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاس اسکوائر تھیٹا پلس یہاں پہ یہ دو اور دو گوڑا ہو کے کیا ہو جائے گا کاس کی پاور فور تھیٹا پلس یہ کیا ہو جائے گا سائن کی پاور فور تھیٹا ٹھیک ہے مائنس 2 سائن سکوائر ثیٹا انٹو کاس سکوائر ثیٹا ٹھیک کیا ہوا یہاں پہ یہ چیز سیم ایسے لکھا ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ پاور فور ہو گیا یہ بھی پاور فور ہو گیا یہ کیا ہو جائے گا 2 سائن سکوائر ثیٹا انٹو کاس سکوائر ثیٹا اب اس کی ویلو کیا ہوتی ہے 1 اس کی ویلو کیا ہو گئی 1 ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی ویلو کیا ہوگی کہاں پہ لکھیں 1 تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ لیجئے یہ 6 نمبر کا دیا ہے تو کچھ نہ کچھ کروائے گا بھی اگر ہم 1 کا اسکوائر کرتے ہیں تو 1 کا اسکوائر کیا ہوتا ہے 1 اور ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو اگر ہم 1 کو لکھتے ہیں سائن سکوائر ثیٹا پلس کاس سکوائر ثیٹا تو اگر اسکوائر لگا ہم اس کو بھی اسکوائر لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اسکوائر والے سوتر سے جب اوپن کر دیں گے تو 2AB سے 2AB یہ کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کام بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اسکوojر کرے گے اس کو بھی اور اس کو بھی اس کو ہم اسکوائر کر دیں گے اس کو بھی ہم اسکوائر کرنے اب اس کو اسکوائر والے سوتر سے ہم کھولیں گے یہ جبردستی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ نیام کے حساب سے سائی ہے ٹھیک اب اس کو ہم whole والے دیکھیں اس کی ویلو کیا ہوتی 1 1 کا سکوائر 1 ہی ہو گیا بس کیونکہ ہم اس کو پاور 4 جو ہے اس کے حساب سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا a سکوائر پلس b سکوائر پلس 2 سائن سکوائر ثیٹا انٹو کاس سکوائر ثیٹا پلس میں کیا ہے کاس کی پاور 4 ثیٹا پلس سائن کی پاور 4 ثیٹا مائنس 2 سائن سکوائر ثیٹا انٹو کاس سکوائر ثیٹا یہ 2 ہی آیا ادھر ٹھیک ہے ابھی یہ پلس 2 سے یہ مائنس 2 والا ترم ہو گیا کینسل بچا گیا یہاں پہ ہمارے پاس ہم سائن کی پاور کیا ہو جائے گا 4 ثیٹا پلس کاس کی پاور کیا ہو جائے گا 4 ثیٹا یہاں پہ کیا ہے کاس کی پاور 4 ثیٹا پلس سائن کی پاور 4 ثیٹا ابھی سائن کی پاور 4 ثیٹا سائن کی پاور 4 ثیٹا کاس کی پاور 4 ثیٹا کاس کی پاور 4 ثیٹا اس کو آپس میں ہم جوڑیں گے یہاں پہ آگے کاس دیا ہے ٹھیک ہے آگے ہم کاس لے کاس کی پاور 4 ثیٹا کاس کی پاور 4 ثیٹا ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ تو یہ دونوں ملکے کیا ہو جائے گا 2 کاس کی پاور 4 theta ٹھیک ہے پلس سائن کی پاور 4 theta سائن کی پاور 4 theta کیا ہو جائے گا 2 سائن کی پاور کیا ہو جائے گا 4 theta اب 2 لے لیجئے کامن یہاں سے اگر ہم 2 کامن باہر نکالتے ہیں تو کیا بچے گا کاس کی پاور 4 theta پلس سائن کی پاور 4 theta آئی بات سمجھ میں یہ ہی ہم کو صدھ کرنا تھا دیکھیں اس کو ہم ایک بار اور سمجھیں گے دیکھیں ہم کو یہ چیز دیا تھا لانا ہم کو یہ تھا ایک بار دوئی سے بات تیگل ہو گئے یہاں پہ دوئی ہم پہ چار کئیسے ہوگا لیکن ہوگا کئیسے ہوگا دیکھیں یہ پاور 4 theta لکھا ہے پاور 4 theta لکھا ہے یہاں پہ کاس 2A کاس 2A کے تین فارمولے ہوتے ہیں جس میں سے ہم کو یہ والا فارمولہ چوچ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ون کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں سائن سکوار theta یہ تو ہم لکھیں سکتے ہیں whole square کیوں کیا کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے square لگایا ہے اور کاس 2A کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ کاس square theta minus sine square theta ہوتا ہے اس کو اگر square لگا ہم square لگائیں گے اور اگر ادھر square لگا ہے تو ادھر بھی ہم square لگا دیں گے یہی چیز ہم سے گلتی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے ویسے ہی لے کے آیا یہ A square plus B square minus 2A بھی ہو گیا پھر یہ چیز ساتھ میں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا A square plus B square plus 2A b یہ چیز یہاں پہ ہے minus 2A b یہ والی power theta یہاں پہ تو minus 2 سے یہ plus 2 والا ہو گیا کہیں سرح یہ power 4 بن گیا یہ power 4 بن گیا یہ power 4 بن گیا یہ تو power 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک اور ایک ملا گئے 2 کاس کی power 4 یہاں پہ ایک سائن اور ایک سائن یہاں پہ ہے تو 2 سائن کی power 4 theta 2 لے لئے ہم باہر آیا کیا کاس کی power 4 theta سائن کی power 4 theta آپ لوگوں کو دیماغ بس کہاں لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس term میں آپ لوگ دھیان دیں گے یہاں پہ کاسٹو یہ کا فارمولہ لگے گا لیکن ایک کو آپ لوگ یہ بنائیں گے اگر ادھر اسکوائر لگا ہے تو آپ لوگ کوسس کریں گے ادھر بھی اسکوائر لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہ چھے نمبر کا آیا چھے نمبر کے سوال میں جو سوال آتا ہے اس میں دو سوال آتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک سوال دے دے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ لکھے گا آتھوا اور یہاں پہ ایک سوال دے دے گا اب چاہے آپ لوگ یہ والا کر لو چاہے یہ والا دونوں میں سے آپ کو کوئی ایک کرنا ہے چاہے آپ اوپر والا کریں گے تب بھی چھے نمبر کا ملے گا نیچے والا کریں گے تب بچھے نمبر کا ملے گا ٹھیک ہے آپ لوگ پھر ہوں گے اس میں آپ لوگ دو اپسن ہوگا وہی کر لیے نا کوئی ایک جو آتا ہو اوکی پیارے بچوں دیکھیں میری پیارے دوست میری پیارے لال آپ لوگ کوشیز کیجئے بیڈیو کو سیر کیجئے ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچائیے بہت محنت لگتی ہے یار بنانے میں ٹھیک ہے اور کوشیز کیجئے آپ لوگ بھاگا بھاگا کے مت دیکھیں دو تین منٹ دیکھنے سے آپ کو کچھ بننے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کچھ سنتوشتی نہیں ملے کوشیز کیجئے آپ پورا ایک گھنڈے کا بیڈیو دیکھئے اس کے بعد اپنے اندر دیکھیں کیا بدلاؤ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بیڈیو دیکھیں اس کے بعد والا بیڈیو ہم تو پریکٹس کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد والا جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے من میں ایک کیا کہتے ہیں پوزیٹیب جو چیز ہوتی ہے وہ چیز آپ کے اندر آئے گی کہ ہاں ہم کو آپ گھنڈت آ رہا ہے ٹھیک ہے کوشیز کیجئے آپ لوگ شروع سے بیڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ وائس کوالٹی گربل ہوگی میرا مائک تھوڑا صحیح نہیں ہے دھیرے دھیرے یہ بھی بواستہ ہم کل لیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا دھیان دیکھیں ایک بیڈیو دیکھیں پارٹ 1,2,3,4,5 کر کے ہے آپ جیسے پہلا بیڈیو دیکھیں گے اس کے بعد والا ہم نے انسالب سے اسی کا کیا کہتے ہیں انسالب سے جو بھی سوال آیا ہے اسی کا ہم نے پریکٹس کروایا ہے آپ جب اس کے پہلے والا بیڈیو دیکھیں گے آپ لوگوں کو بیسک کنسپٹ کیا چیز اس میں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کون سے فارمولے لگیں گے آپ لوگ وہاں سے تیار کیجئے تھوڑا سا ایک کامپی میں لکھ لیجی مان لیجیے نہیں یاد ہوتا ہے تو آپ لوگ ایسے لکھ لیجی ٹھیک ہے فارمولے کو پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اگلا والا بیڈیو آپ اپنے من سے جب لگائیں گے تو آپ کو یقین مانیے بہت سکون ملے گا آپ کے اندر ایک بسواس ہوگا کہ اب ہم کو سوال آ رہا ہے اور آپ کو مجھا بھی آئے گا میں اسی طریقے سے پڑھا رہا ہوں کوئی بھی بچہ پہلے دن کیا کرے گا اپنا بیسک کنسپٹ آگے والے چیپٹر میں فارمولے کیا لگیں گے انسی آرٹی میں کیا سوال ہے یہ چیز ہوتا ہے اس کے اگلے والے بیڈیو میں ترنت کیا ہوتا ہے ہم انسالو سے اس ٹائپ کا جتنا بھی سوال دس سال تک پوچھا گیا ہے وہ سوال ہم اٹھا کے لگا لیتے ہیں اس سے زیادہ کیا شاہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہی شاہی ہے تو آپ لوگ کوسس کیجئے ایک پہلے اپنا کنسپٹ والا بیڈیو دیکھئے انسی آرٹی جو کتاب سے سوال لگایا ہے وہ ہم نے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد والا پریکٹس کیجئے پریکٹس والا انسالو والا ہم سوال دے دیتے ہیں اس میں اور نہیں آتا آپ لوگوں کو تو میں تو لگاتا ہی ہوں آپ لوگ نہیں آتا تو یہاں سے دیکھیں تھوڑا کام بھی کر کے لگائیے ایک بار لگائیے دو بار لگائے تو تیسری بار تو کنفرم ہوئی جائے گا ابھی دیکھئے اس ٹائپ کی جتنی بھی سوال آتے ہیں چار نمبر یا چھے نمبر کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں ابھی ایک یا دو دن اور جائے گا کیونکہ اتنا سوال بھرا پڑا ہے اس لیبل پہ چار اور چھے نمبر کی لیبل پہ کی ہو ہی نہیں پاتا ہے ٹھیک ہے میں کتنا بھی کوشش کر کے آتا ہوں کہ آج لگ بھگ اتنا سوال بتائیں گے لیکن یہ تھوڑا لمبا سوال ہے چار نمبر اور چھے نمبر آپ کو دیکھے جاتا ہے تو تھوڑا تو لمبا ہو گئے ٹھیک ہے اس لیے اس میں ایک یا دو دن اور جائے گا آپ لوگ بلکل بھی گھولائیے یہاں پہ ہم کیا دو ہزار بارہ تک پہنچے ہیں کم سے کم تیس سوال لگائے ہوں گے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے آپ لوگ جرہ اندازہ لگائیے ہم دو ہزار گیارہ اور بارہ میں کتنے سوال لگائے لگ بھگ تیس سوال کم سے کم تیس سوال یعنی کہ آپ لوگ دھیان دیجئے دو ہزار گیارہ میں لگ بھگ پندرہ سوال ایسے ہیں جو یو پی کے الگ الگ جلوں میں پوچھے گئے ترکوڑ میتی میں چار یا چھے نمبر کے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے کوشش کیجئے آپ لوگ پنچان بے سے پلس نمبر لے کے آئے پھر بہت خوشی ملے گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بچوں لائک کر دو یار اور سسکرائب کر دو ٹھیک ہے دھنیوار